ہالیلوئیہ ہم پرمیشہ کا دنواد کرتے ہیں اور آج جو میرے ٹاپک میں نے تیار کیا پرمیشہ کے آتما کے گائیڈنس سے کہ آج کا جو سمیں ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سمیں جو انتکہ سمیں ہیں ہالیلوئیہ یہ سمیں ایسا سمیں ہے جس میں بشواشیوں کو بچن میں بہت ہی مجبوط بند کے رہنے کی ضرورت ہے ہالیلوئیہ اور آج ہمیں بھی بچن میں بہت ہی مضبوط ہوکا رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ شمسی جب اس دلتی پر تھی تو انہوں نے بھی یہی سکھایا ہے کہ انت سمیں تک آنے کے سمیں تک تم لوگ کیا بنو بچن میں دھرڑ بڑھ کر رہو ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ تو آج ہم ان بچنوں کے لئے مشاہدہ دیکھیں گے مطی سولہ دیائے اس کا ستائیس آئیت جلدی سے پڑھیں گے ہالیلوئیہ منوشیہ کا پتر اپنے سورد دوتوں کی ساتھ اپنے پتہ کی مہمہ میں آئے گا اور اس سمیں وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے انصار پرتیفہ دے گا ہالیلوئیہ یہاں پر مطیبت آتا ہے کہ یہ شمسی اپنے سورد دوتوں کے ساتھ پتہ کی مہمہ میں آئے گا وہ منت کا سمیں جب پورا ہوگا تو یہ شمسی اپنے سورد دوتوں کے ساتھ اس پرتوی پر آئے گا اور جو لوگوں نے کام کیے ہیں جو بشواشی لوگوں نے کام کیے ہیں ان کو ان کے کام کا پرتیفل دے گا جو انہیں کام کیا ہے ان کی مزدوری انہیں ملے گی اگر انہیں اچھا کام کیا ہے تو اس کا بھی پرتیفل یہ شمسی ان کو دے گا بشواشی بتاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ آج تک مر چکے ہیں ان کا نیائی نہیں ہوا ہے ان کو کوئی بھی پرتیفل ابھی تک ملا نہیں ہے جو سی سمیں ملے گا جب پوری دنیا کے لوگ وہ سمیں تک پہنچے گے جو یہ شمسی نے ٹھہرایا ہے ہالیلوئیہ 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 یہ سمیں آج آ چکا ہے یہ آنت کا سمیں جس سمیں میں ہم جا رہے ہیں جس سمیں میں ہم چل رہے ہیں اگر آپ دانیل کی کتاب میں پڑے تو وہاں پر دانیل کو فرمیشن درشن دیتا ہے ستر ہفتوں کے بارے میں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ یہاں پر فرمیشن ستر ہفتوں کے بارے میں ہم کو بتاتا ہے جن میں سے 69 69 ایک کم ستر 69 ہفتے جو ہے بھی چکے ہیں اور ستر ہفتہ ابھی بیتنا باقی ہے لیکن تو اس کے بیچ میں ایک گیاب ہے تھوڑا سمیں کا ایک فرق ہے جو ابھی چل رہا ہے یہ ہے کلیسیہ کا سمیں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ جس سمیں میں ہم جا رہے ہیں گزر رہے ہیں جس سمیں میں ہم چل رہے ہیں یہ کلیسیہ کا سمیں ہے یہ سمیں پورے ہوتے ہی شیطان کو کچھ سمیں دیا جائے گا جس میں اس کو کھولا جائے گا اس کو کچھ سمیں دیا جائے گا وہ اپنا کام کرے گا اس سمیں میں بھی پرمیشن اپنے لوگوں کو تیار کرے گا لیکن وہ سمیں بہت ہی کٹھن ہوگا اس سمیں سے بھی زیادہ کٹھن وہ سمیں ہوگا ہالیلویہ آگے ہمیں ایک آیت پڑھیں گے پہلا پسول نکیوں چارہ دیائش پندرہ سولہ اور سترہ آیت کیونکہ ہم پربو کے وچن کے انصار تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو جیویت ہیں اور پربو کے آنے تک بچے رہو گے سو آو سے سبھی آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ پربو آپ ہی سورب سے اترے گا اس سمیں للکار اور پردھان دودھ کا شبد سنائی دے گا اور پرمیشن کی تری پھوکی جائے گی اور جو مسیح میں مرے ہیں وہ پہلے جی اٹھیں گے تب ہم جی جیوتوں اور بچے رہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے کی ہوا میں پربو کے سے ملے اور اس ریتی سے ہم صدا پربو کے ساتھ رہیں گے یہاں پر لکھا ہے پاروس لکھتا ہے کی ہم پربو کے وچن کے انسار تم سے یہ کہتے ہیں کی ہم جو جیویت ہیں ہالیلویہ جو لوگ جیویت ہیں جانکہ ہم لوگ اب یہاں پرنسوی پر رہے درتی پر رہے ہیں ہم جیویت ہیں اور پربو کے آنے تک بچے رہیں گے ہالیلویہ ہیشو مسیح کے آنے تک بچے رہیں گے جانکہ سوئے ہموں سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے ہالیلویہ بچے رہے ہیں بچے رہے ہیں جو مسیح میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے سو جاتا ہے اور یہاں پر پاروس بھی وہی بولتا ہے کہ وہ سوئے ہموں سے کبھی آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ وہ سو جائیں گے درتی سے تو وہ مر جائیں گے لیکن وہ سو جائیں گے مسیح میں سو جائیں گے آگے پاروس کہتا ہے کہ پربو آپ ہی سورج سے اترے گا اس میں تلکار اور پردار دودھ کا شبر سنائی دے گا اور پرمیشن کی توری بھوکی جائے گی اور جو مسیح میں مرے ہیں وہ پہلے جی اٹھیں گے ہالیلویہ کون پہلے جی اٹھیں گے جو مسیح میں مرے ہیں جو لوگ مسیح میں مر کر سو گئے ہیں دنیا والوں کے لیے تو وہ مر چکے ہیں لیکن مسیح میں ہے وہ سوئے ہوئے ہیں ہالیلویہ اور جس دن یہ شمسی بادلہ پڑھائے گا للکار پردار دودھ کا شبر سنائی دے گا تلی بھوکی جائے گی اس دن وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے سب سے پہلے وہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہالیلویہ یہ آنت کا سنوے ہے اور آنت کے سنوے پہ بہت دین لوگ جو ایک امزور ہو جائیں گے ہالیلویہ بہت سلویہ کا جو بشواش ہے وہ کیا ہے دھول جائے گا یہ شمسی منتی 24 سدائے میں بولتے ہیں کہتے ہیں کہ آنت کے دنوں میں ایسے لوگ آئے گے جو تم کو بہت آ کر چلے جائیں گے اور تم لوگ کیا اپنا بشواش دول دوگے لیکن وچن کہتا ہے جو بشواش سے دول چکا ہے اس کے لئے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہالیلویہ اس لئے اپنے اس بشواش کو جو ہم نے یہ شمسی پر کیا ہے بہت دیر چٹان کی طرح مجبوت رکھنا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ وچن بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے بشواش میں دھرڑ کر یہ شمسی نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ کشت کو دیکھ کر اپنے آپ کو جو یہ شمسی میں ہے چھوڑ دیں گے یہ شمسی کو چھوڑ دیں گے اپنے پیٹ کے لئے بوجن کے لئے اپنے پریوار کے لئے وہ مسیح کو چھوڑ دیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ اگر وہ شوڑ بھی دیتے ہیں تو پھر بھی وہ جندہ نہیں رہیں گے کیونکہ پرمیشر کا کروڑ ہے جو اترے گا اور سب کو بسم کرے گا ہالیلویہ لیکن ہمیں ان سب سے بچنا ہے اگر ہمیں ان سب سے بچنا ہے تو ہمیں یہ بہنچر پر چلنا بہت ضروری ہے ہالیلویہ 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 ایک اور آئیت پڑھیں گے پہلا کس لوگ پانچ اتی آئے چھے آئے اس لئے ہم دوسروں کے سمان سوتے نہ رہے پر جاگتے اور ساودہ رہے کیونکہ جو سوتے ہیں وہ رات ہی کو سوتے ہیں اور جو متوالے ہوتے ہیں وہ رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں نو آئیت کیونکہ پرمیشن نے ہمیں کرود کے لئے نہیں پرندو اسی لئے تھرائیا ہے کہ ہم اپنے پربو مسی پربو ییسو مسی کے دورہ ادار پراب کریں ہالیلویہ پولوس یہاں پر بتاتے ہیں کہ ہم سدا سوتے نہ رہیں یہاں پر سوتے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رات کو سو جاتے ہیں کہ ہمیں رات کو جاگڑا ہے یہ یہاں پر پولوس کے بتانے کا عرض یہ نہیں ہے پولوس کہتا ہے کہ ہمیں پراتھنا میں لگے رہنا ہے بھلے ہی ہم آنکھیں گھول کر چلتے پھرتے ہیں تب ہی ہم سوتے ہیں کیسے کیونکہ ہم پراتھنا میں نہیں ہیں جب تک ہمارا پراتھنا کا جیون نہیں ہے تو ہم پرمیشن کو پرسان نہیں کر سکتے ہیں ہالیلویہ پرمیشن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمارا کنٹیکٹ جوڑنے کے لیے ہماری وہ ریس کو ہمارے رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے پراتھنا ایک راستہ ہے ہالیلویہ مچن کے تالے کو کھولنے کے لیے پراتھنا ایک راستہ ہے پراتھنا کرنا ہمارے جیون میں بہت ہی ضروری ہے ہالیلویہ 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 دانیل تین ٹائم پراتھنا کرتا تھا صبح دھپہت اور شام کو وہ بیپی لوڈ میں ایک منتری تھا اتنا بیسک ہونے کے پاؤزن بھی وہ تین ٹائم پراتھنا کرتا تھا ہالیلویہ 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 ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں لیکن ہمارے جیون میں پراتھنا کو ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر ہم کام کے بیچ میں بھی کچھ ٹائم پراتھنا کے لیے نکالتے ہیں بہت پراتھنا سے بہت پر سن ہوتا ہے ہالیلویہ 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 اور نو آئیت میں لکھا ہے کہ پرمیشہ میں ہمیں کروید کے لیے نہیں بلکہ اس ادھار کے لیے جو مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے اس کے لیے پہر آیا ہے چنا ہے یہ کروید یہ کروید بھر ہے یہ ان لوگوں پر پر پرمیشہ کا کروید یہیشو مسیح کا کروید اترے گا جنہوں نے یہیشو مسیح کو قبول نہیں کیا ہے جو لوگ یہیشو مسیح کو مانتے ہیں یہیشو مسیح کے اس کہے پر چلتے ہیں یہیشو مسیح کے اس پاوید روچہ پر چلتے ہیں وہ لوگ ناش نہیں ہوگی وہ لوگ اس کروید کے نیچے نہیں آئیں گے ہالیلویہ ان لوگوں پر کروید نہیں اترے گا کروید صرف اون ہی لوگوں پر اترے گا جنہوں نے یہیشو مسیح کو اپنے جیمن میں نہیں پہنا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ یہ شمسی کا ہمارے جیون میں آنے بہت ہی بہت ملے ہے حالیلویہ بہت ہی ضروری ہے مجھے ہم لکھا ہے کہ تم مجھ سے آلغ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے حالیلویہ 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 اگر ہم یہ شمسی سے آلغ ہو جاتے ہیں پہلے دام اس میں بہت چلتے ہیں بعد میں مجھ کو تھوڑا 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 کر کے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے جیون میں بیماریاں کمجوریاں لڑائی جگڑا اور بہت سی باتیں جو ہمارے جیون میں آتی ہیں حالیلویہ حالیلویہ پہلے تمہار پڑھیں گے پرکاشی تمہار کیا ایک عدیائے ساتھ اور آٹھ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والے ہیں اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی پردو جنہیں اسے دیکھا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے اور پردوی کے سارے سکول اس کے کارنشاتی پیٹیں گے ہاں آمین حالیلویہ کیا لکھا ہے کہ وہ بادلوں پر آنے والا ہے حالیلویہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی ہمیں حالیلویہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی یہ پوری دنیا بھلے ہی وہ یہ شمسی کو نہیں جانتا ہے وہ بھی اسے دیکھے گا اور جنہوں نے اسے مارا کوٹا تھا جنہوں نے اسے پیٹا ہے تُجھ ہی آنا ہے گالیاں دیا ہے بھلا بھلا کہا ہے وہ لوگ بھی اسے دیکھیں گے اور سارے لوگ جو اس دردی پر رہتے ہیں اپنی شاتی پیٹیں گے حالیلویہ شاتی کیوں پیٹیں گے وہ اس لیے پیٹیں گے آج تو ہم لوگ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ شمسی بادلوں پر آنے والا ہے وہ لوگ یہ مشواش نہیں کرتے ہیں لیکن جس دن یہ شمسی بادلوں پر آئے گا اور وہ لوگ یہ شمسی کو بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گے اس دن وہ لوگ شاتی پیٹیں گے کہ ہم نے اس بات کا انکار کر کے بہت ہی گلتی کی ہے حالیلویہ یہی بات ہے جو ہم لوگوں کو دوسرے لوگوں کو بتانی ہے کہ یہ شمسی پرتوی کا نیائے کرنے کے لیے آنے والا ہے اور یہ جو سمیں ہیں اس کے آنے کا سمیں ہے حالیلویہ یہ شاید 35 اجائے چار آنے والوں سے کہو ہی آپ وعدوں بمت ڈرو دیکھو تمہارا پرمیشور بدلہ لینے اور پرتیفال دینے کو آ رہا ہے ہاں پرمیشور آ کر تمہارا ادھار کرے گا تب آنے والوں کی آنکھیں کھل جائے گی اور بہروں کے کان بھی کھولے جائیں گے ہمیں یہاں پر کیا لکھا ہے کہ کبرانے والوں سے کہو ہی آپ وعدوں مد کرو دیکھو تمہارا پرمیشور بدلہ لینے اور پرتیفال دینے کو آ رہا ہے حالیلویہ جو لوگ کرتے ہیں بشواشی لوگ کبران جاتے ہیں در جاتے ہیں لیکن یہ شمسی کیا کہتا ہے یہ چھایا نبی کو پرمیشور کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پھول کہ مجھ درو تمہارا پرمیشور کیا کر رہا ہے بدلہ لینے کو آ رہا ہے اور اس میں کیا ہوگا تمہارا ادھار ہوگا اور انتوں کی آنکھیں کھولی جائیں گی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کے داسر کو دوارہ اندھے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پہرے کہ کان کھولے جائیں گے اور پہرے کیا ہے پرمیشور کے داسر کو دوارہ سننے لگتے ہیں ہاللیلویہ یہی ٹائم ہے جس ٹائم میں سب سے زیادہ چبتکار ہو رہے ہیں ہاللیلویہ یہ انتہ سمہ ہے اسی لیے اس آیت کے درار اگر ہم دیکھیں اس آیت کو ان دنوں کے ساتھ ہم جھوڑیں تو یہ انتہ کا سمہ ہے ہاللیلویہ اللہ کی لگڑا ہرنی کسی چوگڑیاں بھرے گا اور اپنی جیب سے جہ جہ کار کرے گا ہاللیلویہ 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 پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ انت کے دنوں میں جو ہونے والا ہے مریافر نے شایہ نبی بتاتا ہے پچی سو سات پہلے ہی ہزاروں سات پہلے ہی جہ شایہ نبی اس بھوشوانی کو لکھتا ہے کہ انتوں کی آنکے کھولی جائے گی بہرے کے کان کھولے جائیں گے لنگڑے ہیں جو چلنے لگ جائیں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پرمیشور کے دعصے کو دوارا یہ بڑے بڑے چمتکار ہوتے ہیں بڑے بڑے مریقل ہوتے ہیں ہاللیلویہ یہ انت کا ہی سمیں ہے لیکن جو ڈرتے ہیں لوگ جو بشواشی لوگ ڈرت جاتے ہیں کیوں ڈرت جاتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں ساتھ آتے ہیں ہاللیلویہ ہاللیلویہ دوسرا کو تھی پینہ دیا ہے بارہ آئی تھی ہاللیلویہ 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 جو ان سے پڑے گا ہاللیلویہ ہاللیلویہ پر جتنے مسیح یشیو میں باکتی کے ساتھ جیور پیتانا چاہتے ہیں وہ سب ساتھ آئے جائیں گے ہاللیلویہ ہاللیلویہ کون لوگ ساتھ آئے جائیں گے ہاللیلویہ ہاللیلویہ جو لوگ یشیو مسیح کے ساتھ باکتی کے ساتھ جیور پیتانا چاہتے ہیں ہاللیلویہ وہی لوگ ساتھ آئے جائیں گے مسیح لوگ ہی سب سے زیادہ ساتھ آئے جائیں گے ہاللیلویہ ہاللیلویہ لیکن پرمیشہ کا وجہ کہتا ہے جو عرض تک سہتا رہے گا وہی بچا جائے گا ہمیں ہاللیلویہ ہمیں ان دنوں میں آنب تک سہنا ہے اس دن تک سہنا ہے جس دن تک ہم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے اس دنیا میں ہم مر نہیں جاتے تب تک ان کسٹوں کو جو ہم پر آتے ہیں سہنا ہے جب تک ہم اس کسٹ کو نہیں سہیں گے ہم یہ شمسی کے ساتھ سورگ میں نہیں جا سکتے کئی لوگ مشواج کرتے ہیں کہ سورگ اور نرک نہیں ہے کئی لوگ اشواش کرتے ہیں نرک نہیں ہے سورگ ہے حالیلویہ پویتر بائبل کہتا ہے نرک بھی ہے اور سورگ بھی ہے سورگ ان کے لیے ہے جنہوں نے یہ شمسی کے کاموں کو کیا جنہوں نے بلے کاموں کو کیا اور نرک ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ہی برے کام کرتے آئے ہیں برے کام کرتے آئے ہیں اور نرک ان کے لیے ہے جو شیطان کے داز ہیں سورگ پرمیشن نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا ہے صرف عیسائی لوگوں کے لیے پرمیشن نے سورگ نہیں بنایا ہے اس لوگ ان اس منوشے کے لیے اس آدمے کے لیے پرمیشن نے سورگ کو بنایا ہے جو اس پر وشواش کرتا ہے اور اس کے کہے پر چلتا ہے آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ شمسی کو جانتے ہوئے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں حالیلویہ کیا کرنا ہے چاہی کرنا ہے کہ وہ بچن میں دھرڑ نہیں ہے نام کے مسیح ہیں وہ لوگ بچن بورتا ہے وہ موں سے ہوتھوں سے میرا عذر کرتے ہیں لیکن دل مجھ سے دور ہے حالیلویہ ہمیں ہوتھوں سے نہیں بلکہ دل سے پرمیشن کا عذر کرنا ہے دل سے اس کو اپنے جیمن میں لکھنا ہے دل سے یا اس کو عذر دینا ہے دل سے اس کے بچن کو بھولنا ہے ہیچکل نبی نے آج سے ہجاروں سال پہلے ہی بلشوانی کی تھی انت کے دنوں میں کی انت کے دنوں میں کیا ہوگا اور بچن میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ سکی ہے 33 صدیائے اس کی 33 صدیائے پورا اور 49 صدیائے یہ دونوں دیائے جب ہم پڑھتے ہیں تو انت کے سامنے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں 33 صدیائے میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل پر انت کے سامنے میں بہت سے دیش بلکر حملہ کریں گے یہ اسرائیل دیش پرمیشن کا پویتر دیش ہے حالیلویہ بہت سے دیش ایک ساتھ بلکر اس پر حملہ کریں گے اور آج وہ دیش جن کے نام یہیج کیل نے اپنی پستک میں ہجاروں سال پہلے لفت چکا ہے وہ اسرائیل کے کٹر دشمن بڑھ چکے ہیں وہ بلوشوانی آج اس سامنے میں پوری ہو رہی ہے اور وہ پوری طرح سے اسرائیل پر جنگ کرنے کے لیے لڑائی کرنے کے لیے بلکل تیار کھڑیں حالیلویہ اور پرمیشن کا بجر میں لکھا ہے 49 ستہ ہے اس کا چار اور سترہ پت جمع پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو لوگ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے آئے گے وہ لوگ وہی پر مارے جائیں گے اسرائیل پر جیت پرابت نہیں کر پائیں گے اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے لیکن وہ بہت سارے دیش مل کر بھی حملہ کریں گے لیکن وہ جیت نہیں پائیں گے کیوں نہیں جیت پائیں گے کیونکہ پرمیشن اپنی مہمہ ان لوگوں کو وہاں پر پرگٹ کرے گا حالیلویہ حالیلویہ بہت سے ماس کھانے والے پنچھی ہے جو وہاں پر جمع ہوگی آپ کو یہ جائے کر آہرانی ہوگی کی آج وہاں پر ہزاروں اور کروڑوں کے گنتی میں گولن ہائٹ جگہ جو پہلے پر شان کہلاتی تھی آج اس کا نام ہے گولن ہائٹ وہاں پر ہزاروں اور کروڑوں کے گنتی میں وہ ماس کھانے والے پنچھی جمع ہو رہے ہیں یہ انت کے سمیں کو سنگیت کرتا ہے کیا آج آپ لوگ باج کو دیکھتے ہیں بولو حالیلویہ باج کبھی کسی نے دیکھا ہے نہیں کتنا کے دکھائی دیتا ہے باج il کنی کے دکھائی دیتی ہے بہت دیتی ہے کسی نے il نہیں یہ پوششو بانی یہ پوششو بانی پوری ہو رہی ہے حالیلویہ یہ انت کا سمیں ہے کہ جو ماس کھانے والے جانور ساری پاکشی ہے جو وہ اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں اور اسرائیل کا جو موسف باگ کے لوگ ہیں جو باگ کے افیسر ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہر سال اسرائیل میں گولن ہائٹ باشان کے اس ایریا میں دس لاکھ سے زیادہ وہ پاکشی ہے جو جمع ہو رہی ہیں حالیلویہ اور وہاں پر ریسرچ کے لیے پلاٹ لگائے گئے ہوئے ہیں کیمرا بھول لگائے ہوئے ہیں کہ ان کی گیمتی کو جابان کر سکیں اگر ہم ڈھنٹی سجی آئے چودہ آئیت پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ جو دیش ہے جو مل کر کس ٹائم پر حملہ کریں گے کچھ بائیپر کے کیانی لوگ بائیپر کو گہرائی سے پڑھنے والے لوگ بتاتے ہیں رب بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ 33 سجی آئے چودہ آئیت بتاتا ہے کہ اس سمیں جب لوگ شانت ہوں گے 33 سجی آئے چودہ آئیت یہ ہے جھ کے لئے حالیلویہ کہ جب لوگ پوری طرح سے شانت ہوں گے اور ان لوگوں کو کوئی بھی چنتہ نہ ہوگی وہ لوگوں سمیں تیوہاروں کو منہ رہے ہوں گے جو تیوہار پرمیشن نے ان کو موسیٰ کے دورہ جب وہ نکل کر آئے تھے چنگل سے اس سمیں جو پرہ انہوں نے پرمیشن سے پائے تھے پرمیشن نے ان کو دیئے تھے منہ رہے ہوں گے وہ منہ رہے ہوں گے تب وہ لوگ جو ہے حملہ کریں گے اس دار نہیے ملوشن کی سنطان برشوانی کر کے گوش سے کہے پرمیشن یووہ یو کہتا ہے جس سمیں میری پرجاہ اسرائیل لٹر بسی رہے گی بینہ در کے آج وہ لوگ در سے بیٹھے ہوں گے لیکن اس دن جتن دن وہ پرم بنا رہے ہوں گے وہ کافی دن لگا تار ایک مہینہ پندرہ دن پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ سات دن ایسے کر کے کچھ پرم کو بناتے ہیں ان دنوں میں لوگ لٹر ہوگے ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اس دن ہی وہ لوگ عملہ کریں گے کیا تجھے اس کا سمچار نہ ملے گا ہالیلویہ اس کا سمچار ہے جو ان لوگوں کو نہیں ملے گا یہ جو پنچھی ہے جو وہاں پر جمع ہو رہے ہیں وہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں اور سیپٹمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں ہی جمع ہوتے ہیں ہر سال ان چار مہینوں میں ہی وہ پنچھی ہے جو چاہتے ہیں ہالیلویہ یہ واہ کے جو جانگروں کو پالنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں جو پشو پالن کا کام کرتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں یہ جو مہینے مارچ اور اپریل یہودیوں کا پہلا مہینہ ہے مارچ اور اپریل ابھیب مہینہ ہالیلویہ ہالیلویہ اور سمٹمبر اکٹوبر یہودیوں کا ساتھ ماں مہینہ ہے تشری مہینہ ہمارے ادھر ستمبر اور اکٹوبر کہتے ہیں لیکن وہاں پر تشری نام سے کہتے ہیں یہ ان کے لئے بہت ایک خاص ہے انہی دنوں میں جو وہ لوگ کیا کریں گے حملہ کریں گے اور وہ حملے کی تیاری ہو سکتی ہے ان دنوں میں مارچ اپریل میں وہاں پر پرو چل رہے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے پرو کتم ہو چکے ہوں گے لیکن ستمبر اور اکٹوبر میں پھر سے پرو شروع ہوگی حلیلویہ سات پرو مناتے ہیں پانچ پرو بھی وہ الگ سے مناتے ہیں لیکن یہ جو سارے باتیں جو ہم باجت سے پڑھتے ہیں یہ آنت کے سمیں کے بارے میں بتاتی ہے حلیلویہ یہ آنت کا سمیں جو بشواشیوں کے لئے بہت ہی مجبوط رہنے کا سمیں ہیں حلیلویہ بہت سے ایسی جو باتیں آنت کے سمیں میں ہونے والی ہیں لوگ مارے جائیں گے لوگ جندہ چلا دیے جائیں گے ہو سکتا ہے لوگوں کو جندہ تفنایا بھی جائے گا ہو سکتا ہے کریشن لوگ مسیح لوگوں کو سر کو بھی کار دیا جائے گا کیونکہ جب ہم اس اتحاس کو پڑھتے ہیں پویتر بائیبر کو ہم پڑھتے ہیں تو پروشی کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو پروشی کے داس تھے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا کچھ پروشی کے داسوں کو آروں کے ساتھ چیرا گیا کچھ پروشی کے داسوں کو پتھر مار کر مار دیا گیا کچھ پروشی کے داسوں کو زندہ جلا دیا گیا کچھ پروشی کے داسوں کو چھیر کے آگے ڈال دیا گیا زندہ شیر کے آگے ڈال دیا گیا کہ وہ تڑپ ترپ کر اس چھیر کے آگے مار جائے کچھ پروشی کے داسوں کو پروشی کے بکتی کرنے والے لوگوں کو موم کے کپڑے پہنا کر زندہ آگ لگا دی گئی لیکن اس ٹائم میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے جیون کے لیے یہی شمسیح کو تیار دیا لیکن آج ہمارے جن میں جو سمیہ ہے بھلے ہی ہمیں مرنا پڑے لیکن یہ شمسیح کو تیار گنا نہیں ہے حالیلویہ یہ شمسیح نے کن لوگوں کے لیے کوڑے کھائے ہم لوگوں کے لیے ہی کوڑے کھائے ہیں یہ شمسیح کن لوگوں کے لیے کروز پر چڑھا ہم لوگوں کے لیے ہی کروز پر چڑھا اسے کوڑے کھانے کی ضرورت نہیں تھی اسے سلیپ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اسے جنرم لینے کی ضرورت نہیں تھی وہ پرمیشن کا پتر تھا وہ سیدھا سورک سے پتر سکتا تھا لیکن یہ مسیح کو جنرم لے کر آنا بہت ہی ضروری تھا ہالیلویہ 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 یہ انت کے سامنے کے ہماری مقرب میں ایک منوسیجے ہی سننا میں مینوش eman maha یاج کا محناRob جو لوگوں کو اُدھار کر سکے ایک ملوشہ ہی لوگوں کے اُدھار کا کارن بننا ایک ملوشہ کا ہی لہو بھایا جانا ہاں جو ہمیں پاپوں سے شد کرتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ آج ہمارا سمیم پرچارگ کرنے کا ہے وہ پرچار کرنے کا سمجھ نہیں ہے کہ یہ شمسی مارتا کے گھر میں گیا اس کو بچن سنایا یہ شمسی کوڑی کے گھر میں گیا اس کو چنگا کر دیا یہ شمسی نے مرتے کو زندہ کر دیا یہ ہمارا وچن نہیں ہے آج کا جو وچن ہمارا ہے انت کے سمیں کے بارے میں وچن ہے حالیلویہ بہت ہی کم پرمیشن کے داس ہیں جو انت کے سمیں کے بارے میں بتاتے ہیں حالیلویہ لیکن یہ انت کے سمیں کے بارے میں بتانا لوگوں کو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو انت کے سمیں کے بارے میں جاتے ہیں کہ انت کے سمیں میں کیا ہوگا پرکاشی توہ کیا پرکاش کی پتھی جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ پورا ہے جو انت کے سمیں کے بارے میں بتاتا ہے اس میں یہ ہونا ہے جب تیر باتوں کو لکھتا ہے ہم پڑھیں گے ایک آیت کو کون کونسی تیر باتیں ہیں جو یہ ہونا اس کتاب میں لکھتا ہے جو یہ شمسی اس کو درشن دیتا ہے اور ان باتوں کو لکھتا ہے پرداشت وقت ایک ادیائے اس کا نو آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس لیے جو باتیں تو نے دیکھی ہے کہ جو باتیں یونہ نے دیکھی تھی اس ٹائم میں ان باتوں کو اس کتاب میں لکھا ہے اور جو باتیں ہو رہی تھی جو اس کے چل رہے ٹائم میں اس کے ساتھ یا اس کی کلیسیاں میں ہو رہی تھی ان باتوں کو لکھا ہے اور جو باتیں اس کے بعد ہونے والی ہیں ان باتوں کو لکھا ہے یہاں پر تیر باتوں کو لکھا گیا ہے جو دیکھی تھی جو ہو رہی تھی اور جو ہونے والی تھی ہالیلویہ ہمیں جو پڑھتا ہے جو ہمیں درد بنانے کیا بچن ہے جو جاننے کیلئے بچن ہے وہ ہونے والی باتیں ہیں پرکاشت وقت کا کہنا دیائے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک جھوٹا بوشی وقت ایک جھوٹا مسیح کھڑا ہوگا اور لوگوں کو بتائے گا کہ میں ہی یہ شیو مسیح ہوں اور بہت سے لوگیں مشواش بھی کریں گے اگر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو بہت لبا ٹاپک آئیے ہالیلویہ گہرائی کے ساتھ جب ہم پڑھتے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کس سمیں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس سمیں میں وہ چھوٹا مسیح آئے گا اس سے پہلے ہے جو مسیح لوگ اٹھا لیے جائیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ چگلی سن کر چگلی نہیں کرتے ہیں دھپڑ کھا کر دھپڑ نہیں مارتے ہیں وہ ہی لوگ پرمیش کے ساتھ جائیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ وہ لوگ پرمیش کے ساتھ جائیں گے جو ایک بیڑ کی طرح ہے ہالیلویہ ہالیلویہ بیڑ جب چلتی ہے تو ہمیشہ اپنے سر کو چکا کر ہی چلتی ہے ہالیلویہ اور جو چک جاتا ہے وہی پرمیش پر پاتا ہے ہالیلویہ بچن میں ہمیں بہت ہی نمبر ہو کر رہنا ضروری ہے جب یشم سی پکڑوایا گیا تو پترس نے ایک سینی کا کان اڑا دیا تلوار سے تو یشم سی نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ایک آگیا سے سورک دوتوں کی بھارہ پلتن رومیوں کی جو سینہ ہے ان کی ایک پلتن میں چھے ہزار لوگ ہوتے ہیں چھے ہزار سانگ ہوتے ہیں اگر ہم اس کو تقسیم کریں گناہ کریں تو یہ بہتر آدار سے بھی جیدہ ہے جو بہتے ہیں سورک دوت وہ یشم سی کہتا ہے کہ یہاں پر آ سکتے ہیں لڑنے کے لئے ہالیلویہ لیکن یشم سی کا کام لڑائی کرنا نہیں تھا پریم کرنا تھا ہالیلویہ ہالیلویہ یونہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پریم کے وشے میں سب سے زیادہ بتایا گیا ہے ہالیلویہ 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 یشم سی کا پریہ چیلا بھی وہی تھا اسی لیے اس نے یشم سی کی ان باتوں کو لکھا ہے جو پریم کے بارے میں جانا بتاتی ہے پریم ہونا ہمارے چینوں میں بہت ہی ضروری ہے آنٹھ کے سامنے میں یہ پریم ہی ہمارے چیون میں کام کرے گا یہ وچن ہی ہمارے چیون میں کام کرے گا جب تک یہ وچن ہمارے چیون میں نہیں ہے تو ہم اس دن میں بھیجے نہیں پاسکتے ہالیلویہ ہالیلویہ وچن کے دوارہ شیطان پر مشہ پانے کے لیے ہمیں وچن کا کیان وچن کے اوپر ستھائی ہونا بہت ضروری ہے ہالیلویہ 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 وچن کی شکشہ ہی ہمارے چیون میں ہم یہ آگے بنا سکتی ہے ہماری کمجوری ہو سکتے ہیں کہ ہم پڑھنا نہیں جاتے ہماری کمجوری ہو سکتی ہے کہ ہم بولنا نہیں جاتے ہماری یہ بھی کمجوری ہو سکتی ہے کہ ہم سنا نہیں سکتے لیکن ہم مجھے کو سنتا سکتے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے لیکن ان کا بھی نیائے ہوگا ان کے کاموں کے نصار جیسے وہ کام کرتے ہیں جیسا انہوں نے کام کیا ہے ان کے دوارا ان کا نیائے ہوگا اور یہ نیائے ہونا بہت ہی شیگر ہے بہت ہی جلدی یہ نیائے ہیں جو ہونے والا ہے ہر ایک کام وہاں پر پرکٹ کیا جائے گا یہ بچر بتاتا ہے بچر پر لکھا ہے جو جو کام آدمی نے کیے ہیں عورت نے کیے ہیں بچے نے کیے ہیں سب وہاں پر دکھائے جائیں گے وہاں پر پرکٹ کیا جائیں گے کہ تُو نے یہ کام کیا ہے تُو نے یہاں پر چار لوگوں کو بچر بتایا تُو نے یہاں پر چار لوگوں کو مارا تُو نے یہاں پر چوری کی تُنہیں یہاں پر نشا کیا تُنہیں یہاں پر گلت کام کیے وہ سب وہاں پر دکھائے جائیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ اسی لیے ابھی ہمارے پاس سمیہ کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہو سکتا ہے ہم سمیہ نہیں جانتے لیکن سمیہ وہ پرمیشل جانتا ہے ایسا سمیہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سمیہ نہیں ہوگا ہالیلویہ وہ سمیہ آنے سے پہلے ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے ابھی سمیہ ہے کہ ہم پرمیشل کو اپنے جیون میں پہل لیں جب تک ہم پرمیشل کو اپنے جیون میں نہیں پہلتے ہم اس کے یوکے نہیں ہیں جو اس کو اپنے جیون میں پہل لیتا ہے وہ ہی اس کا پتر کہلاتا ہے یونائے کا دیہ بڑا ایتما لکھا ہے جتروں نے اسے گریند کیا اتنوں نے اس کے پتر ہونے کا ادھکار پایا ایک سوال تھا کہ پرمیشل کے پتر ہیں جو سب لوگ پرمیشل کے پتر ہیں یہ سوال آیا تھا کہ کیا پوری دنیا پرمیشل کے پتر ہیں لیکن وچن بتاتا ہے کہ جو وہیں اس کو گریند کرتا ہے سرکار کرتا ہے وہی پتر ہونے کا حق کو پاتا ہے دوسرا اس کے پتر ہونے کا حق کو نہیں پاتا ہے ہلیلویہ ہمیں اس کے پتر ہونے کا ادھکار کو پانا ہے ہلیلویہ وہ ادھکار پانے کے لیے یہ پویتر بائبل یہ پویتر شاستر یہ تلوار ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے ہلیلویہ ہلیلویہ پڑھنے سے جعہا ہمارے جیون میں یہ دل پر لکھا ہونا بہت ضروری ہے ہلیلویہ 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 بہت بہت سیاہ کے دی گئئے ہیں اگر ہم ان کو ان کو پالن کریں تو ہم کبھی بھی اس پر پالن نہیں کر سکتے ایک ایک کدم پار وہ آگیا دی گئئے ہیں کپڑوں کے بارے میں بھی آگیا دی گئئے ہیں پالوں کے بارے بھی آگیا دی گئے ہیں دھاڑیوں کے بارے میں بھی آکھا دی گئی ہے لیکن یہشو مسیح کو پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ ہیں اس آگے کو نہیں مان پائیں گے تو یہشو مسیح نے اپنے ان بچوں کے لیے اپنے ان پریلگوں کے لیے جن سے وہ بریم کرتا تھا اس نے ان سب ہی آکھا کو ہٹا دیا سب سے بڑی آگے اس نے یہ رکھی کہ یہشو مسیح کو اپنی جیون میں پہن لو اس کو دنیا کے کاموں سے کچھ لے گا دینا نہیں ہے جو دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر یہشو مسیح کو پہن لیتا ہے اس کے جیون کو اپنے جیون میں پناہ لیتا ہے یہشو مسیح کی چال پر چلتا ہے وہ اس کا پتر ہونے کا دکار کر پاہتا ہے ہالیلویہ 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 وہی انت کے دنوں میں بادروں پر یہشو کے ساتھ ملے گا آمین ہالیلویہ ہالیلویہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا اس بائیبوں کو چھوڑ کر اگر ہم اس پر نہیں چلتے ہیں تو کیا ہم پرمیشنے کے ساتھ بازلوں پر مل سکتے ہیں ہالیلویہ نہیں مل سکتے ہیں نا یہی ایک راستہ ہے دکھنے میں شوٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک سموندر ہے ہالیلویہ ہالیلویہ جتنا بھی جادہ اسے پڑھتے ہیں اتنا ہی یہ کہرائی میں جاتا ہے ہالیلویہ 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 ہمارے ٹیٹر میں بھولتے تھے کہ جتنا ہم نے ایک سال میں پڑھا ہے وہ سموندر سے ایک کپ پانی نکالنے کے بنابر ہے جب ہم سموندر سے ایک کپ پانی برتے ہیں تو کیا اس کو کچھ گٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا وہ تو تنے کا اتنا ہی رہے گا ہم بھی سکتے ہیں اس کو ایک کپ کم ہو گیا لیکن ہم دیکھنے دیکھنے بھی ہم اس کو بہت نہیں سکتے کہ یہ کم ہو گیا بارٹی سے ایک کپ نکالنے سے ہم بتا لگا سکتے ہیں کہ یہ کم ہو گیا لیکن یہ بھائی 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 ایک سموندر ہے یہ بھولتر شاستہ ایک سموندر ہے جتنا بھی اس میں سے ہم لے سکتے ہیں تو تنا ہی ہمارے لیے ضربوری ہے کسی بھی آیت میں پڑھ لو وہ کسی اور کے لیے نہیں وہ ہمارے لیے ہی بتایا گیا ہے یہ ایک شیشہ ہے ہالیلویا ہم شادی پر جانے کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو ہم شیشے کے سامنے جاتے ہیں آئینے کے سامنے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم شیشے میں کیا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یہ بائی بل بھی ایسا ہی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر کے جو باتیں ہیں اندر کی جو کمیہ ہے اندر کیوں کو دیکھتا ہے پھر جو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پھر چلتے ہیں تو وہ کمیہ کیا ہے دور ہو جاتی ہے شیشے میں بھی ماں85 ہی رہwhen جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے پر اگر کچھ لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم ساب کرتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے کیسے نکل جاتا ہے جب تم ہم اسے کو دیکھیں گے نہیں تو ہمیں پیدا کیسے چلے گا کہ ہم میرے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے یہ بائی بل بھی ویسا ہی ہے جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں اس سامنے کے بارے میں کیسے پتا چلے گا جو ابھی چل رہا ہے جو ابھی آنے والا ہے ہاں لیلویہ ہاں لیلویہ دو بندی کے بارے میں بھی بائی بل میں لکھا گیا تھا ابھی ہم نے پڑھا کہ ان بھرشوانیوں کے بارے میں جو ہی ہیشکیر نے 339 صدیائی میں بتایا تھا ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ بہت سارے لاکھوں کروڑوں کے قیمتی میں جو ماں ساری پرشیاں جو وہاں پر جمع ہوگی اور وہ جو اسرائیل پر جیت برامت کرنے کے لیے آئے گے لیکن جیت